اردو سکھنے کا یہ ویڈیو نمبر ایک سو ساٹھ ہے سلاتل تسبیح میں بے انتہا ثواب ہے یہ بے انتہا ثواب ہے سلاتل تسبیح میں بے انتہا ثواب ہے بعض محققین فرماتے ہیں کہ اس کی بزرگی سن کر ترک یعنی چھوڑ نہ کرے گا ترک نہ کرے گا یعنی نہیں چھوڑے گا اگر اس کی بزرگی سن کر کوئی بھی بندہ اس کو چھوڑے گا نہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ اس کی بزرگی سن کر ترک نہ کرے گا مگر دین میں سستی کرنے والا مگر دین میں سستی کرنے والا حدیث شریف میں ہے حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہو رضی اللہ تعالی انہو سے فرمایا کہ اے چچا اگر تم سے ہو سکے اگر تم سے ہو سکے تو صلات التصبیح صلات التصبیح ہر روز ایک بار پر ہو ہر روز ایک بار پر ہو یعنی ہر دن ایک بار پر ہو اور اگر روز نہ ہو سکے یعنی اگر ہر روز ہر دن نہ ہو سکے نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو ایک بار پر ہو ہر جمعہ کو یعنی جمعہ کے دن جو ہے ایک بار پر ہو تو ہر جمعہ کو ایک بار پر ہو اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینہ میں ایک بار اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینہ میں ایک بار اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار اس نماز کی ترکیب سنن ترمیزی میں حضرت عبداللہ بن مبارک حضرت عبداللہ بن مبارک سے اس طرح مذکور ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد سنہ پر ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد سنہ پر ہیں پھر پندرہ بار یہ تسبح پر ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ تسمیہ یعنی بسم اللہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر دس بار اوپر والی یعنی یہ والی اوپر والی تسبح پر ہیں پھر رکو کرے اور رکو میں دس بار پڑھیں اور رکو میں دس بار پڑھیں پھر رکو سے سر اٹھائیں اور تسمیع و تحمید تحمید کے بعد دس بار وہی تسبح پر ہیں پھر سجدہ کو جائے اور اس میں دس مرتبہ پر ہیں پھر سجدہ کو جائے اور اس میں دس مرتبہ پر ہیں پھر سجدہ سے سر اٹھائے سر اٹھائے تو دس بار پر ہیں پھر دوسرے سجدہ میں جائے تو دس بار پر ہیں اسی طرح چار رکعت پر ہیں اور رکو سجود رکو سجود میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العلا کہنے کے بعد تسبحات پر ہیں بات تسبحات پر ہیں چلیے اس ویڈیو میں یہیں تک ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں